آپ سب ایک کا سواگت ہے ہمارے چینل انجینئرس کوچ میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلاب کاسٹنگ کے ٹائم جب بھی چھت کی ڈھلائی ہوتی ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو بھی سٹرکچر ہے وہ مضبوط بنے کیونکہ چھت جو ہوتی ہے جو سلاب ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے کسی بھی سٹرکچر کی تو آئیے بات کرتے ہیں ان پانچ پوائنٹس کی اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ سلاب کی لائف کم ہو جاتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے شٹرنگ شٹرنگ اور اس کے سپورٹ کیا ہے کہ جب بھی آپ شٹرنگ لگوا ہو تو جو بھی پلائیوز ہو رہی ہے پلائیوڈ وہ نئی ہونی چاہیے نیو ہونی چاہیے مطلب نیا اگر نیا نہیں ہوگا تو کیا دکت آتا ہے کہ وہ پلائی کبھی کبھی بینڈ ہو جاتی ہے جسے جب اس پہ کونکریٹ پڑھتا ہے تو اس کے لوڈ کے وجہ سے وہ بینڈ ہو جاتی ہے اور وہ سٹرکچر آپ کا دیکھنے میں نیچے سے اچھا نہیں لگتا ہے اور سپورٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے سپورٹ پروپر ہونے چاہیے نہیں تو سلاب کاسٹنگ کے ٹائم اگر سپورٹ اچھے نہیں ہیں تو یہ پلائیوڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے اور جو بھی آپ کی کاسٹنگ ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے اور شٹرنگ جیسے اگر آپ اوپر سے دیکھو جیسے یہ پلائیوڈ بچھی ہوئی ہے یہ پلائیوڈ یہ پلائیوڈ ایسے آپ بچھائے ہو تو جو بھی گیپ ہے اس کے اوپر بڑیاں سے ٹیپ لگا ہونا چاہیے تو پلائی کا جو بھی گیپ ہے سب پہ ہم لگائیں گے ٹیپ اب ٹیپ لگانے سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو بھی کونکریٹ میں پانی ہوگا وہ نیچے کی طرف نہیں جائے گا اگر سارا پانی نیچے کی طرف بہ گیا کمال ہونا ہے سٹیل، سیمنٹ، سینڈ، اگریگیٹ اور پانی تو جو سٹیل ہونا چاہیے وہ آپ کی جنگ نہیں لگا ہونا چاہیے وہ بھی فریش ہونی چاہیے اور کتنے ڈائیا کی سٹیل لگنی ہے وہ بھی کتنے سوٹ کی سٹیل لگنی ہے وہ بھی آپ کو چیک کرنا ہے سیمنٹ سیمنٹ ایک دم ایمپورٹنٹ ہے چیک کرنا ہے کیا چیز چیک کرنا اس کی ایکسپائری ڈیٹ منفیکچرنگ ڈیٹ کی سیمنٹ کب بنا ہے سیمنٹ کو یہ بھی بیک بھی ایک بیک دو بیک کھول کے چیک کرنا ہے کیا سیمنٹ پورانا تو نہیں ہے سب سے پہلے آپ اس کا ڈیٹ چیک کر سکتے ہو اگر یہ سیمنٹ زیادہ پورانا ہے تو کبھی مت استعمال کرو سلاب کاسٹنگ کے لئے اس ٹاپک پہ بھی ہم نے ویڈیو بنایا ہے اس کا لنک ہم دے دیں گے ڈسکرپشن میں سب سے اوپر میں اس سیمنٹ کی کوالیٹی کیسے چیک کرتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو دوسری چیز ہے سینڈ بالو جو یوز کرتے ہو اس میں مٹی ملی نہیں ہونی چاہیے اگر مٹی ملی ہے تو وہ آپ کا کانکریٹ جو ہے کمزور پڑ جائے گا اور جو وارٹر ہے جو پانی ہے آپ کو فریش استعمال کرنا ہے گندہ پانی استعمال کرو گے پھر بھی وہ اسٹرکچر کمزور ہو جائے گا اور یہ سب کرنے کے بعد وہاں پہ جو بھی الیکٹرکل کے پوائنٹ ہے پلمبنگ کے پوائنٹ ہے پہل ہی دے دو کہ بعد میں کوئی جھنجٹی نہ رہے چوتھی چیز ہے وائبریٹر وائبریٹر ضرور یوز کرنا ہے نہیں تو کیا ہوگا اس میں ہنی کومب آ جائے گا اس میں جو بھی کانکریٹ میں ہوا بھری رہتی ہے وہ نکل نہیں پائے گی جس سے سٹرکچر کمزور ہو جائے گا پانچھی چیز ہے ویدر ویدر اس لئے ہم بولنے کہ ماللو آپ کانکریٹ کاسٹنگ کرنے جا رہے ہو اور اسی ٹائم پہ بارش ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ بارش ہو جانے کے وجہ سے آپ کو اس کو وہاں پہ کورنگ کرنی پڑے گی یا پھر اس کی کاسٹنگ روکنی پڑے گی جس کے وجہ سے اس کی سٹرنٹھ میں کمی آ سکتی ہے جوائنٹس آ سکتے ہیں تو ویدر کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جنگا خیال رکھ کے طریقے سے کر سکتے ہو اور بھی ایسی ویڈیوز ہیں ہمارے چینل پہ اگر اس ویڈیوز سے آپ نے کو سیخا ہو یا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ڈینکی